اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دو بٹے پر گم سلائی کے ساتھ گوٹا لگانے کا طریقہ لگانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم نے دو انج کی چوڑی پٹی کٹ کر لیے اس کے اوپر ہم فنیشنگ والی سیٹ اوپر رکھ کر یہاں گوٹا پہلے اپلائی کر لیں گے سلائی کے ساتھ اس پٹی کے اوپر ہم جو لگا رہے ہیں گوٹا یہ ہم ابھی رف سلائی لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم پھر فنیشنگ کے ساتھ اس کو لگائیں گے اور وہ طریقہ بھی آپ کو دکھائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں تاکہ ہماری ایسی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں جی تو رف سلائی کے ساتھ ہم نے گوٹا پٹی کے اوپر اپلائی کر لیا ہے ابھی اس کو فولڈ کریں گے اس کے اوپر کنارے کے سلائی لگا دیں گے دوبٹے کی دونوں سائیڈوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم رائیڈی بنی ہوئی ہے پہلے سے ہی وہ بہت ہی پیاری بنی ہوئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ سلائی لگا رہے ہیں اپنی اور یہ ہمارا دوبٹہ بہت پیارا سا تیار ہو جائے گا آپ بھی عید پر اس طرح کے دوبٹے گھر میں خود بنا سکتے ہیں کوئی پیکو کروانے کے ضرورت نہیں ہے سمپل پٹی لیں اور لیس یا گھوٹا لیں اور اپنا دوبٹے کو بہت پیارا بنا لیں بارڈر پٹی جب آپ لگاتے ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے لیکن لگ جاتی ہے کیونکہ یہ امرادری جو بنی ہوتی ہے اس کا سائز تھوڑا موٹا ہوتا ہے یہ موٹی ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ پٹی لگانے میں آوٹ بیلنس ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے پٹی لیکن اگر اس کو آپ دونوں ہاتھوں کے ساتھ چیک کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے تو آپ کی پٹی بھی آسانی کے ساتھ لگ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں ایسے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے تاکہ آپ کی پٹی ایزی طریقے سے فنیشنگ کے ساتھ اپلائی ہو جائے جی تو یہاں پر ہمارا کورنر آ چکا ہے پہلا کورنر یہاں پر ہم سلائی کا اینڈ کریں گے مشین کی سلائی کو بالکل ختم کر لیں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کورنر کیسے بناتے ہیں جی تو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم ایک انچ کی پٹی رکھ کر باقی کا پیس اندر فولڈ کر کے اس کو ایسے رکھیں گے اور اس کے اوپر رکھیں گے اور اس طرح ہمارا کورنر جو ہے بہت پیارا بن جائے گا اور نوک ہماری جو ہے وہ بہت پیاری فنیشنگ کے ساتھ نکل آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری نوک کیسے بنی اگر یہاں سے ہم کورنر کو سلائی سے نہ نکالیں کنٹینیو رکھیں سلائی کو تو اس طرح بھی کورنر بن جاتا ہے لیکن اتنی فنیشنگ کے ساتھ وہ نہیں بنتا بہتر یہ یہ کہ آپ یہاں پر سلائی کو انڈ کر لیا کریں اور اس طرح کورنر بنایا کریں پٹی کا کورنر بہت اچھا بنے گا فنیشنگ کے ساتھ جیت دوستو دبٹے کا ہمارا دوسرا کورنر آ چکا ہے اس کو بھی ہم ویسے ہی فولڈ کریں گے اور ویسے ہی اس کو پٹی کر کے رکھیں گے اور دوسری سیٹ کا حصہ جو ہے اس کو یہاں پر یوں فولڈ کر کے رکھ لیں گے اور اوپر سلائی لگائیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کورنر بھی بہت اچھا فنیشنگ کے ساتھ بہت پیارا بن چکا ہے یہی دبٹے میں خاص بات ہوتی ہے کہ جب ہم پٹی لگاتے ہیں تو کورنر ہمارے اچھے ہونے چاہیے پٹی تو ہر کوئی لگا سکتے ہیں آسان ہے لیکن آپ کورنر اچھے سے بنائیں کورنر میں یہی فنیشنگ اور یہی آپ کا مین کام ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے ابھی ہم پلو کے اوپر آخری یہ سلائی لگا لیں گے فنیشنگ والی سلائی اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ فائنل کورنر ہم کیسے بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری آخری کورنر ہے یہاں پر اس کو پٹی کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے اس کو نیچے ایسے رکھیں گے اور دوسرا پیس اوپر رکھ کر سلائی لگا کر اور سلائی کا اینڈ کر دیں گے یہاں پر جو اضافی پٹی آ رہی تھی اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے ابھی اس کو فولڈ کر کے اس کو اچھے سے کورنر بنائیں گے یہ مین ہمارا یہی کام ہے یہ آخری کورنر ہے ہمارا اس کے اوپر ابھی سلائی لگائیں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کورنر سے ہم نے پٹی کو سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پر ہی اینڈ کیا ہے اور کورنر ہمارا دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے بنایا ہے ابھی ہم اس پٹی کو فولڈ کرتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے اب دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے فنیشنگ کے ساتھ جی تو دوستو دیکھ سکتے ہیں دوسرا کورنر ہمارا آ چکا ہے اور یہاں پر ہمیں کوئی کسی چیز کو فولڈ کرنے کا ضرورت نہیں ہے یہ آلریڈی فولڈ ہوا پڑا ہوا ہے کیونکہ جب ہم نے جو سلائی لگائی تھی وہ اس طریقے سے لگائی تھی کہ آٹومیٹک یہ فولڈ ہو جاتا ہے تو یہ کورنر کی سلائی بھی ہماری لگ چکی ہے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا سیم اسی طرح بنائے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیارا لگتا ہے اس طرح گھوٹا لگائیں آپ اپنے دو بٹوں پر دامن چاک پر اور اس طرح کی پٹی کے ساتھ لگائیں بہت آسان ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیسرا کورنر بھی ہمارا آ چکا ہے یہاں پر بھی کچھ فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آلریڈی یہ فولڈ ہے بس اس کے اوپر بھی سلائی لگا دیں گے اور ایک ہمبل سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے ان ویورز کے لیے جو ہماری ویڈیو پر آتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لائک نہیں کرتے تو کینڈلی پلیز لائک کر دیا کریں ویڈیو بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے اور نیو دوستوں سے ایک اور چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز جب آپ آ جاتے ہیں ویڈیو پر تو ویڈیو کو لائک کر کے سبکرائب کر دیا کریں چینل کو اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے جن دوستوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے وہ ویڈیو کو کلک کی مت کیا کریں جب ان کے پاس ٹائم ہو وہ ایزی ہوں تب ہی ویڈیو کو کلک کریں اور ویڈیو کو مکمل واج کریں جی تو دوستو یہ ہمارا فائنل اور آخری کورنر آ چکا ہے یہاں پر ہم ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ دے سکتے ہیں یہاں پر صرف ہمیں سی لائکہ اینڈ کرنا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے ضرور اگا کرنا ہے ملیں گے اسے اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ